اسلام علیکم ہم آج پہ حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ایک نئی ریسپی لے کر آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن فرائی کی ریسپی یہ چکن فرائی ایک دم کرسپی والا ہم بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم فرائی کے ساتھ اسپیشل چٹنی کھاتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کو ویڈیو کلاسٹ میں دی ہے تو میں نے کس طرح سے چکن یہ بنایا ہے اور اس کی سوس کی طرح تیار کیا آپ اس کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے گا اچھلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے 750 گرام لیا ہے چکن اسے میں نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا پانی پوری طرح سکھا لیا تھا اور اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں گریٹ کر کے بھی ادرک اور لہسن ڈال سکتے ہیں اور کچھ میں نے ہاں پر مسائلے لیا ہے چاٹ مسائلے ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک آدھا ٹی سپون گرب مسائلہ ایک ٹی سپون ریٹ چلی باورر ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ٹی سپون اور ایک طرف میں نے لیتی کشمیری لال میرچ ایک ٹی سپون ان سب مسائلوں کا ہم جکن میں اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے ہاں پر لیا ہے فوڈ کلر فوڈ کلر ویسے تو فولی اوپشنل ہے لیکن اس سے تھوڑا کلر اس کا اچھا آتا ہے اس لیے میں نے اس میں فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے لگ بھگ لیمن جوز لیمن جوز سے جو ہے اس میں ٹینڈرنگ کا کام ہوتا ہے یہ جلدی کوک ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت انہینس ہو جاتا ہے ٹینگی سا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر میں نے لیتی سوکھی میں تھی کسوری میں تھی اس کو میں نے تھوڑا سا روست کر کے ہاتھ اسے کرش کر کے سمیٹ کر دیا ہے اور بلکل گاڑھی دہی لی ہے میں نے دو ٹیبل سپون یہاں پر آپ دہی نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں انڈے سے بھی اس میں بہت کرسپی نیس آتا ہے میں یہاں پر دہی اٹ کریوں اس نے انڈہ نہیں ڈال رہی اور یہاں پر چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بیسن یہ بلکل فائن والا بیسن ہے اور ساتھ ہی میں ہمیں اس میں اٹ کروں گی تین ٹیبل سپون کے لگ بھگ چاول کا آٹا یہ سفید چاول کا آٹا ہے آپ کے گھر میں موجود جو چاول ہوتے ہیں انہی کو پسوال لیں یا پھر یہ آپ کو کسی بھی سٹور پر آسانی سے مل بھی جاتا ہے تو ان کو ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اور اب ہم اس مسالے کو اس چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ہمیں تھوڑ اسے بھی پانی کی ضرورت پڑی گے تو ہم اس میں پانی بھی اٹ کریں گے لیکن میں نے اس میں دہی ڈالی ہے تو امید ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت نہ پڑے تو ہاتھ سے آپ اگر اسے مکس کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اس سے اس کے مسالے بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں گے اور میں نے اسے ڈھک کر رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے اگر گرمیاں ہے تو آپ فریج میں رکھ دیں سر دیا ہے تو آپ ایسے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن اسے رکھیں ضرور کچھ ٹائم کے لیے تو یہ ہو چکا ہے چھتہاں سے میرینیٹ میرینیٹ کرنے سے جو مسالے ہوتے اس کا ٹیسٹ اندر تک چکن کے چلا جاتا ہے اور اس سٹیج پر میں اسے ایک بار پھر سے مکس کروں گی اگر گرمیاں ہو تو تھوڑا سا چکن پانی ریلیز کر دیتا ہے لیکن ابھی سر دیا تھیں تھوڑی سی تو اسی لیے میں نے اس میں تھوڑا پانی اٹ کیا ہے کیونکہ اس نے پانی ریلیز نہیں کیا تھا ہلکا سا میں نے پانی اٹ کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا مسالہ ہمارا گاڑھا تھا اگر آپ کا مسالہ زیادہ گاڑھا نہیں ہے تو آپ پانی نہ اٹ کریں اور اب میں اسے فرائے کروں گی ایک طرف میں نے اویل گرم کر لیا ہے اویل کو آپ کو نہ بہت زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ ہی بہت تھنڈا رکھنا ہے اور چکن کو ڈال کر آپ نے کچھ دیری سے اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے نیچے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو کیا ہوا ہے اور اس کا کلر براؤن ہو جانے تک ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ہم اس کی چینج کرتے رہیں گے ایک سائٹ سے لگ بھگ پچاس سے ساٹھ سیکنڈ تک پکانے کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور پھر اس طرح سے بھی ہم نے اسے ایک سے دو منٹ پکانا ہے اور سائٹ چینج کرتے ہوئے تین سے چار بار ہم اسے پلٹنا ہے اور پلٹتے ہوئے میں اسے پکانا ہے جب تک اس پر اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اور اندر تک ہمارا چکن کوک نہیں ہو جاتا تینڈر نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے تو بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی یہ بنا تھا آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور اس کے ساتھ جو میں نے چٹنی بنائی تھی اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ تھا آپ اسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنا تھا آپ اگر کہیں بھی باہر سے مگاتے ہیں تو بھی آپ کو اتنا ٹیسٹی چکن نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ نے ایک بار اسے گھر پر بنا لیا تو آپ باہر سے چکن فرائی مگانا بھولی جائیں گے تو یہاں پر یہ ہمارا ہو چکا ہے فرائی اس کی ہم سائٹ چینج کر رہے ہیں اور اب میں اسے ایک ایک کر کے باہر نکال لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوک ہو چکا ہے کیونکہ جو ہماری چکن لیک پیس ہے اس کا جو گوشت ہے وہ بھی اوپر کی طرف سکڑ چکا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بنا تھا تو اب ہم دھیرے دھیرے سے باہر نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور جتنا اس کا اچھا کلر ہے اتنا ہی یہ کرسپی تھا اور جتنا یہ کرسپی تھا اس سے کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی تھا جو اس کا دوسرا بیچ ہے ہم اسے بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو چکن ہمارا جب تک فرائے ہو رہا ہے میں تب تک آپ کو چٹنی جو ہے دوسری طرف اس کی بنا کر دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بنچ لیا تھا میں نے ہرادھنیا اور تھوڑا سا پودینہ اور چار سے پانچ میں نے لیتی ہری مرچ اور اسے میں نے ایک جار میں اٹ کر دینا ہے ساتھی میں میں اس میں نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون تو یہاں پر میں نے جار لے لیا ہے آپ کے پاس بلینڈنگ جار جو بھی ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں سے اٹ کیا ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک ڈالا اور تھوڑا سا میں اس میں اٹ کر رہی ہوں نہیں بوکارس آپ چاہے تو کچھ لہسون کی کلیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں دہی اٹ کروں گی اس لئے میں نے اس میں لہسون کی کلیا نہیں ڈالی ہے تو اسے ہم نے یہاں پر اچھے سے کر لینا ہے گرائنڈ بلکل اس کا فائن پیسٹ بن جانا چاہیے تو فائن پیسٹ اس کا بن گیا ہے اسی سٹیج پر میں اس میں اٹ کروں گی دہی لگ بگ یہاں پر ہم اس میں اٹ کریں گے تھائیسو گرام دہی بلکل گاڑی دہی آپ کو ڈال لی ہے اور دہی کے ساتھ بھی ہم اسے ہلکا سا اس میں چلا لیں گے زیادہ نہیں چلانا ہے بس مکس ہو جائے تو یہ ہماری چٹنی ہو چکی ہے ریڈی ایک طرف ہم بال میں اسے سرف کریں گے اور اب آپ اسے کھا سکتے ہیں چکن فرائی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردستی یہ ریسیپی بنی تھی تو آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کریں رمضان میں آپ اسے بنائیے رمضان میں افتاری میں آپ اسے بنائیے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کی گھر پر مہمانہ آجاتے ہیں تو ابھی آپ اسے جلد جلدی بنا سکتے ہیں اسے مینیٹ کرنے کا ٹائم بیسے تو ایک گھنٹہ ہے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اسے مینیٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو کیسی لئے یہ آپ کو ہماری ریسیپی پلیز مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے اچھی بری جیسی بھی لگی اور مجھے سپورٹ کیجئے میری حوصلہ افضائی کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت میں پھر آؤں گی ایسی ایک زبردست ریسیپی لے کر تب تک کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ